السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد حسنائی آج ہم حاضر ہوئیں نورانی قائدے کا تیسرا سبق لے کر اور اس کے اندر ہم سیکھیں گے حروف مقدعات جن کو لوح قرآنی بھی کہا جاتا ہے تو ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے ان کے متعلق ان کو پڑھنا کیسے ہے کیونکہ اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں بعض لوگ تو ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کام کے لیے نکلے تو ان کو دیکھ لے تو اس سے اس کے کام میں آسان نہیں ہوتی ہے بعض لوگوں نے اور اکثر جگہ پر بھی یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگوں نے دفتر کے اندر یہ کسی چیز کے اوپر لکھ کر تو دیواروں پر لگائے ہوتے ہیں اور جب جاتے ہیں دفتر میں تو سب سے پہلے ان کو اوپر نظر ڈالتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنا کام شروع کرتے ہیں اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پڑھنے کے اندر اللہ پاک نے برکت رکھی ہے اس کی حقیقت میں تو ہم ہم الگ سے ویڈیو بنائیں گے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان کو سیکھنا کہ ان کو صحیح کیسے پڑھنا چاہیے چاہے ہم جب بھی پڑھیں قرآن پڑھتے ہوئے شروع میں آئے تو کیسے پڑھیں گے یا ویسے اگر ہم پڑھتے ہیں تو ان کو کیسے پڑھنا ہے تو ان کے متعلق سب سے پہلے تو آئیے سکرین پر چلیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تختی نمبر تین یعنی لیسن نمبر تین حروف مقطعات پہلی چیز تو ہے ان کا نام ہم سیکھیں کہ ان کا صحیح نام ہے حروف مقطعات کچھ لوگ کہتے ہیں مقطعات یا کچھ لوگ پڑھتے ہیں مقطعات وغیرہ وغیرہ اس طرح کے غلط نام لیتے ہیں صحیح نام ہے مقطعات اب اس کے بعد ان کو بڑھنا کیسے ہے تو آئیے دیکھتے ہیں پہلا جو لفظ لکھا ہوا ہے وہ ہے ایف لامیم ایک تو اب یہ دیکھ لیں کہ یہ پہلا حرف جو ہے وہ علیف ہے دوسرا لام اب لام کے اوپر یہ جو ہے یہ مد ہے ہم سب جانتے ہیں اس کے مطلق اور مد کا معنی ہوتا ہے لمبا کرنا لانگ کرنا تو مطلب یہ ہے کہ ان حروف کے اندر جس حرف کے اوپر یہ مد آئے گی ہم اس کو لمبا کریں گے اور کھینچیں گے اس کی آواز کو کھینچ کر پڑیں گے تو وہ لمبا ہو جائے گا پھر اس کے بعد اس لام کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو میم میں مناظر آتا ہے اب میم کا ایک ریڈ کلر ہے اب دوسرا ایک اوپر شد ہے ایک تو اس میم کا جو ریڈ کلر ہے ایک نشانلی جو ہے وہ رکھ گئی ہے اس چیز کے لیے کہ جو ریڈ حرف ہوگا اس کے اوپر ہم گنا کریں گے یعنی اس کی آواز کو ناک میں لے جائیں گے اور اس کی آواز کو لمبا کر کے ایک گنگنی سی آواز بنا دیں گے تو اس طرح گنا ہو جائے گا مثال کے دور پر جیسے میں بھی پڑھتا ہوں پہلے لا کو میں نے کھینچا اس کے بعد جیسے اس کی وہ مقدار مکمل ہوئی تھوڑی سی کھینچنے کی اس کے بعد جیسے میں میم پہ آیا تو میم کی اوپر پہلے میں نے ہنٹوں کو بند کر کے اور ناک میں واز لے جا کر میں نے ایسے کیا تو بن گیا گنا اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے اس کے اندر تو ایک تو یہ پہلے والے تین حرف آ رہے ہیں اس کے بعد سود کا اضافہ ہے بس سود کو بھی آپ سیکھ لیں کہ ایسے پڑھنا ہے اس میں یہ خیال رکھیں جس حرف فرماتا ہے صرف اسی کو کھینچیں اسی کو لمبا کریں اگر کسی حرف کی اوپر مد نہیں ہے یا اس کے اوپر کھڑی زبر آ رہی ہے تو پھر جس پر مد یا کھڑی زبر نہیں اس کو بالکل نہ کھینچیں بس اس کا جو نام ہے وہ پڑھیں اور جس کے اوپر کھڑی زبر ہے اس کو کھڑی زبر کے برابر یعنی تھوڑا سا کھینچیں ٹھیک ہوگی جس سے آگے سہم اسی طرح بات سب سن لیں آگے جو لفظ ہے یہ لمبا بھی ہے اس میں پانچ حروف ہیں بس اسی کے اندر خیال رکھیں تین حرفوں کی اوپر مد ہے اور دو کی اوپر کھڑی زبر ہے تو مد والے کو زیادہ کھینچیں اور جن کے اوپر کھڑی زبر ہے ان کو ہلکا سا کھینچیں پہلا حرف ہے اس کے اندر اب اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں تو ایک ہے حرف آ رہا ہے عائین اب عائین تو پر مد تو ہے اب عائین یہ وہ حرف ہے جس کے اندر نون آتا ہے آخر پہ عائین تو یہ خیال کریں کہ حروف مقدتات میں جن حرفوں میں نون آتا ہے ان کے نام کے اندر آخر پہ اس حرف کی جو نون ہوگی ہم اس نون کے اوپر اخفا کریں گے یعنی اس کی آواز کو نا کے اندر تھوڑا سا چھپائیں گی جیسے میں نے پڑھا عائین یہ اور یہ تقریباً دو جگہ پر رہا ہے ایک یہاں پر رہا ہے اور آگے جو ہے عائین سین قوف یہاں پر ہوگا بس تو ہم اس کو پڑھتے ہیں دوبارہ پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں آگے ہے آگے جو حرف نے اس کے اندر ایک غلطی یہ کی جاتی ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو سین مین یعنی جب سین پڑھتے ہیں تو سین کی اندر جو نون آتا ہے آخر پہ اس نون کو پڑھتے ہیں لوگ پڑھتے ہیں سین مین نون نہیں پڑھنا اس نون کو مین کے اندر ملا کر مکس کر کے اور اس نون کو حضف کر دیں گے اس کے لیے پر مین پڑھیں گے اور مین پر غلنام کریں گے دیکھیں سین سین تو پورا پڑھتے ہم فوسین مین آگے ہے فوسین آگے ہے یاسین آگے سود آگے حامیم یہاں پر آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں پر بھی اب حا کے بعد مین آ رہا ہے کچھ لوگ یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ وہاں پر لام کے بعد مین آباد آتا ہے تو چونکہ وہاں پر غنہ ہوتا ہے مین کے اوپر تو کچھ لوگ اسی کی ویسے مین کے اوپر یہاں پر بھی غنہ کر دیتے ہیں یہاں پر غنہ نہیں ہوگا یہاں پر حا الگ اور مین الگ پڑھیں گے حامیم آگے چلتے ہیں جی حامیم عین سین قوف آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو برا وہ ایک لفظ ہے نا حامیم یعنی پانچ حرفوں سے یہ مل کر بنا ہے اس کے اندر عین اور سین دونوں جگہ پر آ رہا ہے اور ان دونوں کے آخر میں نون آتا ہے ان کے نام کے اندر تو ہم اس نون کے اوپر دونوں جگہ پر اخفا کرتے جائیں گے تو پڑھیں گے عین سین قوف آگے حرف ہے قوف نون آگے جو آخری لفظ ہے نا یہ عموماً جو قائدہ ہے ہمارے پاس آتا ہے اور ہم اکثر اگر انٹرنیٹ سے وغیرہ سے کوئی ڈاؤنلوڈ کریں تو اکثر قائدہ ایسے ہیں کہ جن کے اندر یہ آخری والا جو لفظ ہے یہ نہیں لیتا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بھی سیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے کیونکہ یہ سورہ عالم ران کے شروع میں آتا ہے اور یہاں پر آخر لوگوں کو پتہ نہیں چلتا اور اکثر لوگ اس میں غلطی بھی کرتے ہیں کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے تو اس کو پڑھنے کا ایک طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو زیادہ آسان ہے اور مشہور بھی ہے تو یہ تھا ہمارا آج تیسرا سبق حروف مقطعات کے بارے میں انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے پھر اگلے سبق کے اندر اگلی تختی کے ساتھ تب تاکل اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں اور سبق کو ضرور شیئر کیا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ